نماز عید الفطر ادا کرنے کا طریقہ عبد الرحمن کراچی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے نماز عید الفطر کی نیت اور اس کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیجئے میرے محترم سامین حضرات نماز عید الفطر ادا کرنے کی نیت اور نماز عید الفطر ادا کرنے کا صحیح طریقہ سب سے پہلی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ چاہے نماز جناسہ ہو یا نماز عیدین ہو یا پنجگانہ نماز ہو کوئی بھی نماز ہو تو ان کی جو ہم نیت کرتے ہیں الفاظوں میں یہ نیت قرآن و احادیث کی روشنی میں موجود نہیں ہے اور ان تمام نمازوں کی جو نیت ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہی نیت ہے ہاں کچھ دوست و احباب ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الفاظ سے نیت کرنی ہے یعنی ہمیں سکھا دیجئے اور بتا دیں کہ نیت کے الفاظ کیا ہیں ہم وہ الفاظ ادا کر کے نیت کریں گے تو میرے بہترم سامین حضرات جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے مگر پھر بھی اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو یہ افضل عمل ہے اور زبان سے جو عید الفطر کی نیت کرنے کی عرفاظ ہیں وہ یہ ہیں میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر واجب ما زائد چھے تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے مو میرا قبلہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر میرے دوستوں عید الفطر کی نیت الفاظوں سے ادا کرنے کے یہ الفاظ ہیں جو ابھی آپ کو سکھائے گئے اس کے بعد جو نماز عید الفطر ادا کرنے کا طریقہ ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جا کر واپس ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد اس میں سنا پڑھی جائے گی سنا پڑھنے کے بعد امام صاحب پھر اللہ اکبر کہے کہ ہاتھ چھوڑ دیں گے اسی طرح آپ یہاں چھوڑ دیں گے پھر تیسری تکبیر پڑھی جائے گی اللہ اکبر اسی طرح پھر آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پھر چوتھی تکبیر پڑھی جائے گی اللہ اکبر واپس ہاتھ چھوڑنے نہیں بلکہ ہاتھ باندھ دینے ہیں اس کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد بھی ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد بھی ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں پہلی تکبیر کے بعد جب ہاتھ باندھیں گے اس میں سنا پڑیں گے دوسری تکبیر کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے تیسری تکبیر کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر چوتھی تکبیر جب پڑی جائے گی پھر ہم کانوں تک ہاتھ اٹھا کر واپس ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد امام صاحب قرآن کریں گے قرآن کرنے کے بعد رکوع ہوگا پھر سجود ہوں گے سجود کرنے کے بعد پھر امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے سجود کرنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو قرآن کریں گے قرآن کرنے کے بعد اب چار تکبیریں پڑھی جائیں گی چار تکبیریں جب پڑھی جائیں گی تو پہلی تکبیر جب کہیں گے اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک لے جا کر واپس چھوڑ دیں گے دوسری تکبیر کہی جائے گی وہ بھی اسی طرح ہاتھ کانوں تک لے جا کر واپس چھوڑ دیں گے تیسری تکبیر کہی جائے گی وہ بھی اسی طرح ہاتھ کانوں تک لے جا کر واپس چھوڑ دیں گے جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی اس کے بعد ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ خود گو جھکا دیں گے رکوع کے لیے یعنی چار تکبیریں جو قرآن کے بعد کی گئیں تین تکبیروں کے لئے ہم نے ہاتھ اٹھایا واپس ہم نے چھوڑ دیا اور جب چوتھی تکبیر کہی گئی اللہ اکبر تو پھر ہم رکو میں چلے گئے اسی طرح رکو کے بعد سجود ہوں گے پھر اس کے بعد قائدہ ہوگا سلام پھیرا جائے گا سلام پھیرنے کے بعد نماز عید الفطر کا خطبہ پڑھا جائے گا خطبہ جو ہے غور سے سنیے اس کو سماد کیجئے خطبہ سننے کے بعد تو ایک دوسرے کو گلے ملیے دوسرے سے مسافہہ کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ درود و سلام کا ذکر بھی کرتے رہیے یہ نماز عید الفطر کی نیجت نماز عید الفطر کو ادا کرنے کا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کو یاد کر لیجئے تاکہ عوام الناس کے سامنے شرمندگی سے آپ بچ جائیں کیونکہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ جب نماز عید الفطر ادا کرنے کے لئے لوگ جمع ہوتے ہیں ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بہت ہی بڑی شخصیات میں شامل ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن نماز عید الفطر ادا کرنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کب ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں اور کب ہم نے ہاتھ چھوڑنے ہیں نماز عید الفطر کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لیجئے تاکہ کل کو شرمندگی نہ ہو موسیقی